اسلام آباد ہائی کوٹش میں امراند خان نے توہین عدالت کیس میں نیا جواب جمع کرا دیا ہے عدلیہ کے خلاف توہین امیس بیان کا سوچ بھی نہیں سکتا جواب میں مزید کہا گیا ہے کہ لفظ شرمناک توہین کے لیے استعمال نہیں کیا امراند خان نے نئے جواب میں بھی غیر مشروع تمافی نہیں مانگی غیر ارادی طور پر موز سے نکلے الفاظ پر گہرا افسوس ہے جج زیبہ چوہدری کے جذبات مجروح کرنا مقصد نہیں تھا جج زیبہ چوہدری کے جذبات مجروح ہونے پر گہرا افسوس ہے عدالت نے مجھے زمدی جواب کی محلت دی اس پر بھی تنقید ہوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی تاک میں رہنے والوں نے شدید تنقید کی خاتون جج کے حساسات کی دلازاری کرنا مقصد نہیں تھا اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز آمیر سے ہی دباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آمیر بتائیے گا ایدک یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے شوک آز نوٹس سے جو توہین عدالت کیس میں انہیں جاری کیا گیا تھا عمران خان نے نیا جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا ہے اور اس نئے جواب انیس صفات پر مشتمل ہے اور اس جواب میں چیمن تحریک انصاف عمران خان نے غیر مشروط معفی نہیں مانگی اور ایک گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے یہ کہا ہے کہ غیر ارادی طور پر جو شہباز گل کے اوپر جو تشدد کیا گیا تھا اس کے بعد غیر ارادی طور پر میرے موز سے جو الفاظ نکلے جو توہین کے زمرے میں نہیں آتے اور میں نے صرف شرم نہ کہا تھا اور اس کا بھی مقصد عدلیہ کی توہین کرنا نہیں تھا لیکن اس پر جو شوک آز نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کو واپس لے کر مجھے اس مقدمے سے بری کر دیا جائے ڈسچارج کر دیا جائے اور اس شوک آز نوٹس کو واپس لے لیا جائے اس جواب میں چیمن تحریک انصاف عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ عدلیہ کا بہت احترام کرتے ہیں اور ان کا کسی بھی صورت یہ مقصد نہیں تھا کہ جس سے عدلیہ کی توہین کی جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف ہائی کورٹ بلکہ اس کی جو ماتحد عدالتے ہیں ان کا بھی وہ بہت احترام کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو خاتون جج زیبا چودری ہیں ان سے متعلق جو ان کے ریمارکس تھے ان پر انہیں بہت افسوس ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ جس میں خاتون جج کو ٹارگٹ کرنا یا ان کو کسی بھی طریقے سے ان کی توہین کرنا یہ مقصود نہیں تھا جی نیا جواب جمع کر آیا گیا ہے عامر صدباسی آپ ساتھی موجود رہے گا بیوروشیف عدیل وڑائش نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے عدیل جو نیا جواب جمع کر آیا گیا ہے غیر مشروط معافی تو اس میں بھی نہیں مانگی گئی تو کیا ریلیف مل پائے گا اب اس نئے جواب سے کی لیگل ٹیم انہیں یہ سمجھا پائے کہ جو عدالت نے انہیں وقت دیا ہے سات روز کا اس میں کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے اور درمیانی راستہ کیا تھا کہ اس میں عدالت کے کاروائی سے بچنے کے لیے عدالتی کاروائی سے بچنے کے لیے ایک ہی آپشن تھا کہ عدالت سے معافی مانگ لی جاتی عدالت سے غیر مشروط معافی مانگنے پر ہی توہین عدالت کے کیس سے جان چھوٹ سکتی ہے لیکن وہ غیر مشروط معافی نہیں مانگی گئی اور اس میں افسوس کا اظہار ضرور کیا گیا ہے یعنی اس سے پہلے جو جواب جمع کرائے گیا تھا اس میں بھی معافی نہیں مانگی گئی تھی اور اس میں اسے غلط سہمی قرار دیا گیا تھا اس میں افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدلیہ کے خلاف توہین عمیز بیان کا سوچ بھی نہیں سکتا عمران خان نے جو لفظ شرمناک ہے انہوں نے توہین کے لیے استعمال نہیں کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جج زیبا چودری جو ہیں ان کے جدبات مجروع کرنا بھی مقصد نہیں تھا لیکن اس طرح کی جو اس سے ملتی جلتے چیزیں جو تھیں وہ پچھلے جواب میں بھی تھی جب وہ پچھلے جواب میں تھی تو اس پہ عدالت نے کہا تھا کہ آپ سے یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ آپ اس طرح کا جواب دائر کریں گے اور یہ معاملہ اس دن ختم ہو سکتا تھا جو نہیں ہوا اب جو جواب سامنے آیا ہے اس جواب میں ظاہر ہے کہیں جب غیر مشروط معافی نظر نہیں آ رہی تو اب یہ عدالت کی خواب بید ہے اور اس میں عدالت نے جو یہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ تلال چودری کیس اور دیگر کیسز جو ہیں وہ پڑھ کے آئیے گا تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تلال چودری کیس جو ہے یہ الگ نویت کا ہے اور تلال چودری نے بیان پر کوئی افسوس کا اظہار بھی نہیں کیا تھا تو ہم اس بیان پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ عدالت نے چونکہ مجھے ذنی جواب دینے کی محلت دی ہے اس پر بھی مجھ پر تنسید کی گئی اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران حان کی جانب سے کہ ہائی کورٹ اور اس کے متحد عدالتوں کے لیے میں بہت احترام کرتا ہوں لیکن شہباز گل پر تارچر کا سن کر غیر ارادی طور پر الفاظ ادا کیے تو اس میں انہوں نے بریوز دمہ ہونے کے لیے خود کو یہ کہہ دیا کہ انہوں نے غیر ارادی طور پر یہ الفاظ استعمال کر دی ہے اس پر انہیں افسوس کا اظہار ہے عدالت کی توہین کا بلکل بھی قتل مقصد نہیں تھا لیکن عدالت کے جو اس دن کے ریمارٹ تھے گر اس کو دیکھا جائے تو عدالت یہ ان کو ایک اشارم کے نائیو میں یہ بتا رہی تھی کہ آپ اس معاملے کو ختم کرنے کے حوالے سے اس میں انہیں کیا کرنا چاہیے اور وہ چیز جو سمجھ آتی ہے وہ معافی ہی تھی اور جو معافی نہیں مانگی گئی اس میں تو اب دیکھنا ہوگا کہ اب جو سمات جو ہونی ہے کل جی عدالت کے جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا تھا دل ساتھی موجود رہے گا عامر اس سے پہلے بھی ملتا جلتا جوابی جمع کر آیا گیا تھا اور عدالت اسے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی اب یہ جو نیا جواب ہے اگر اس سے بھی عدالت مطمئن نہیں ہو پاتی تو پھر آگے کیا کارروائی ہو سکتی ہے دیکھئے یہ جو جواب ہوتا ہے یہ اس میں اگر غیر مشروط معافی مانگ لی جائے اس کے بعد بھی عدالت کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ معاف کرتی ہے یا نہیں کرتی لیکن یہاں پر تو غیر مشروط معافی بھی نہیں مانگی گی ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے عدالتوں میں بہت سے کیسز میں غیر مشروط معافی کو بھی عدالت رد کرتی رہی اور غیر مشروط معافی کے بعد بھی عدالت سزائیں سناتی رہی اور جو بھی کنٹیمنرز تھے یا توہین کرنے والے تھے انہیں جیل بھیجا جاتا رہا لیکن اس جواب میں تو ایک بار پھر کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی کوئی واضح موقف نہیں اپنایا گیا اور الفاظ کی ہیر پھر کی گئی اور یہ کہا گیا کہ وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں لہٰذا ابھی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا عدالت اس جواب کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی عمران خان کی طرف سے اس جواب میں اس طرح تو ضرور کی گئی ہے کہ ان کے اس جواب کو قبول کر کے انہیں اس مقدمے سے بری کر دیا جائے لیکن پھر بھی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس حوالے سے ان کی معفی تو نہیں ہے خیر جو ان کا جواب ہے اس کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا لیکن عام طور پر عدالتیں اگر معفی دائر بھی کر دی جائے جواب میں بھی لکھ دیا جائے بہت شکریہ آمیش دباسی اور عدیل بڑائش ہمارے ساتھ موجود تھے